پریتہ کرن اور پورے لوترا فیملی کے خلاف ندھی کی یہ سازش جو ہے وہ کافی خطرناک ہونے والی ہے کیا یہ سازش ایک بار پھر سے پریتہ اور کرن کو دور کر دے گی اور کیا یہاں پر راجویر سمجھ چکا ہے کہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ندھی پریتہ کا اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کیا کچھ وہ کرنے والی ہے یہ آپ کو بتا دی ہیں ویلکنڈلی بھاگی کی کہانی میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک کیا چل رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ راجویر جو ہے وہ پوری طریقے سے لوترا فیملی کو تباہ کرنے کے لیے انڈسٹریز جوئن کر چکا ہے ادھر جو ندھی ہے اسے سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ پریتہ جو ہے زندہ ہے اور راجویر کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے اور اس کے لیے وہ پوری کوشش بھی کرتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ آخر راجویر کے پاس وہ کیوں آئی تھی یہاں پر راجویر جو ہے اس بات کو لے کر پوری طریقے سے اسے کنونس کر دیتا ہے کہ یہ صرف ایک کیٹرر ہے اسے کے ساتھی ساتھ ندھی جو ہے وہ کرن سے بات بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پریتہ کے بارے میں پوچھے وہ لیکن پھر بھی وہ اپنے موں سے پریتہ کا نام لینا نہیں چاہتی ہے اور ادھر آپ کو بتا دیں کہ جو شور ہے اس کو پوری طریقے سے بھڑکاتی نظر آ رہی ہے اسے پریتہ کے خلاف کھڑی کرتی نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو شور ہے وہ پوری طریقے سے گصے میں ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی گھر میں ویلیو نہیں کرتا ہے اور اسی بات کا یہاں پر ندھی فائدہ اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پریتہ کی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے چگلیاں کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ پریتہ اسے یہاں سے چھوڑ کر چلی گئی تھی تب میں یہاں پر آئی ہوں اور پریتہ کو لے کر جم کر نفرت بھر دیتی ہے یہاں پر ندھی اب یہاں پر جو شور ہے وہ پوری طریقے سے ندھی کے قبضے میں ہے اور ادھر ندھی جو ہے وہ یہ پلان کر رہی ہے کہ میں جو ہے کرن کی بیوی بن کر رہوں گی کرن کے بچے کی آیا نہیں ہوں میں اور اب جو ہے میں کرن کی بیوی بن کر رہوں گی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ وہ پرن لیتی ہے کہ کچھ کرنے والی ہے وہ پریتہ کے ساتھ ادھر آپ کو بتا دے کہ شورے کو بھی دیرے دیرے پتا چلے گا کہ پریتا اس کی ماں ہے اور نیدھی نے صرف اور صرف یہ سازش کے تحت ہی پریوار کو الگ کیا تھا یہ بار شورے کو دیرے دیرے پتا چلے گا کچھ سچویشن ایسی ہوگی جہاں پر جو شورے ہے اسے سب کچھ پتا چلے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ خود راجویر ہی بتانے والا ہے اور راجویر اور شورے کی کافی اچھی بانڈنگ ہو جانے والی ہے اور اس کے بعد آپ سب کو بہت ہی پوفیکٹ ایک فیملی دیکھنے کو ملنے والی ہے جیسے کہ آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر راکھی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں راجویر کاویا اور شوریا اور دینوں کے ساتھ جو دادی ہیں وہ کتنی خوش نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں نیدھی کی جتنی سازشیں ہیں وہ کس طرح سے یہ لوگ فیل کرتے ہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کیونکہ کافیہ بھی فیل کرنے والی ہے نیدھی کی سازشیں اسی کے ساتھ شورے کو بھی پتا چلنے والا ہے جو حرکتیں کر رہی ہے نیدھی اور راجویر کو تو پہلے سے شک ہے ہی اور کرن بھی جو ہے وہ یہ بات سوچ رہا ہے کی کس طرح سے کیا چل رہا ہے نیدھی کے دماغ میں فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ٹی وین والیورڈ سے ریلیوٹڈ خبر کے فیلم بیج سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک بیج کو فالو کریں موسیقی